پاکستان کی جو اشرافیہ ہیں پہلی بات تو یہ ہے یہ اشرافیہ نہیں ہے بلکہ اس سے بھی پہلی بات یہ ہے کہ ہر معاشرے میں اشرافیہ ہوتی ہے جیسے ہر جسم کے اوپر ایک سر ہوتا ہے اسی طرح ہر معاشرے میں ایلیٹ ہوتی ہے اشرافیہ ہوتی ہے دنیا کا کوئی سماج اشرافیہ کے بغیر نہیں ہوتا اور اشرافیہ وہ ہوتی ہے جو گائیڈ کرتی ہے کنٹرول کرتی ہے بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے جیسے اگر آپ کا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے تو وہ پورے جسم کو اس کے بہیوئر کو وہ مونٹر کرتا ہے میں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو میسج یہاں سے آ رہا ہے ٹھیک تو اشرافیہ کا ہونا بری بات نہیں ہے پاکستان کا پرابلم ہے کہ اس کے حصے میں گھٹیا ترین بدماشیہ آئی جس کو اشرافیہ کہا جانے لگا ان میں سے بے شمار خاندانوں کے میں ان کا ذکر نہیں کرتا ضرورت پڑ گئی تو کر بھی دوں گا چمچوں کرچوں کی طرح درباریوں کی طرح خطاب کرتے تھے یہ ملکہ کو اور وائس رائے کو یہ وہ چمچے کرچیں ہیں یہ کیسے مارزِ وجود میں آئے جب اٹھارہ سو ستاون کا کی جنگِ ازادی جس کو انگریز غدر کہتا ہے میوٹن اس کے بعد جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا ان کی تو انہوں نے نسلیں ختم کر دیں جن لوگوں نے ان کو مین پاور دی پیسہ دیا مخبریاں کی ان لوگوں کو انگریزوں نے بہت بری طرح نمازہ اور ان کو چودرہٹیں دیں پھنے خانیاں دیں پاکستان کی بے شمار فیملیز آج بھی وہ ہیں جو ان کے پروردہ تھے جنہوں نے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ غداری کی انگریز کو ہر طریقے سے فسیلیٹیٹ کیا ہیلپ کیا تاکہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی میں انگریز ہار نہ جائے یہ وہ اشرافی ہیں اچھا اب پاکستان بنتا ہے ہوتا کیا ہے یہ بدماشیہ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے تعلیم کو تقریباً حرام سمجھتی ہے بے شمار جگہییں مثالیں کہ فلان جاگیردار نے فلان زمیدار نے فلان فلان امیرے فلان انہوں نے اپنے علاقوں میں سکون نہیں بننے دیئے یہ وہ اچھا انہوں نے تعلیم کو یہ سوچ کے عام نہیں ہونے دیا کہ اگر عوام پڑھ لے گئے تو ان میں اچھائی اور برائی کی بدی اور نیکی کی جائز اور ناجائز کی صحیح اور غلط کی تمیز پیدا ہو جائے گی چونکہ علم ہی حرام اور حلال کی دراصل علم ہی ہے جو تمیز دیتا ہے انہوں نے یہ سادش کی ہیں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی وقت کے ساتھ ساتھ ملک پہنچ گیا بائیس کروڑ پہ اب یہ نیم پاگل ہو گئے ہیں اب یہ لوگوں سے پڑے لکھے رویوں کی امید کرتے ہیں ان کے پاس علم ہی نہیں ان کے لیے یہ یہ ملک ان کے لیے جہنم بننے جا رہا ہے یاد رکھنا غریب آدمی کی جو زندگی کوئی نہیں مارے کی کم اچھا وہ کیا رہا ہے مثلا اب اس ملک کی اشرافیہ کو مسئیبت پڑی بھی جائے کہ یار درخت لگاؤ درخت نہ کٹو پھر بندہ پوچھے تم بھانکتے رہو تم نے تو مجھے یہ شعور دیا ہی نہیں کہ درخت ہوتا کیا ہے میرے لیے تو درخت سوائے بھلن کے ان دھن کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں اچھا ایک بات ہو گئی پھر یہ جو کہ بہت بہت بڑا ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ گند جو ہے گھروں سے نکل کے گلیوں میں اور سڑکوں بازاروں پہ نا جو کراچی گانا ہے وہ گند نہ ڈالو مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے نزی گندگی وے اف لائف ہے میرے نزی تو نومل ہیں میں نے خود اس میں پرورش پائی ہے میں نے اپنے ماں باپ کو کچھے جھنپنوں گندی غلیز جگہوں پہ رہتے دیکھا ہے مکیوں میں چنوں کے درمیان تو میں تو آپ سگنل دے رہے ہو میں تو سننے کو تیار نہیں میں تو تیار ہی نہیں ہوں میں سمجھ نہیں سکتا آپ کا میں اچھا پھر یہ ٹریفیک سینس اب بداہر یہ معمولی بات ہے پاکستان میں اربوں روپیہ صرف لیک آف ٹریفیک سینس کی وجہ سے برباد ہوتا ہے خان خان چوک ہو گئی ٹریفیک ٹریفیک جیم ہو گئے فیول جل رہا ہے برباد ہو رہا ہے لیکن نہیں اب کرتے ہیں میں جب دیکھتا ہوں بھائیں کیا نام لینے یہ کیسے جہل عوام ہیں یہ پناہ ہیں ٹمکاہ ہیں یہ ٹائر جلا کے پلیوشن پیدا کر رہے ہیں فلانہ پیدا کر رہے ہیں بھئی ان کو تو پتہ ہی نہیں تم نے تو ان کو یہ ان کو تعلیم دیتے وہ ذنی طور پر ڈیویلپ ہوتے ان کو اچھائی برائی کی غلط سائی کی منفی مصبت کی کو تمہیں ہی سوتی ان کو نہیں پتا وہ اگر جہلوں کی طرح ٹائر جلا رہے ہیں اپنی بچوں کی زندگی ہم مشکل کر رہے ہیں یا سرکاری املاک کو آگ لگا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں احتجاجوں کے دوران لے گئے ہیں اچھا اسی طرح پانی ہے پاکستان کا اتنا بڑا کرائسز ہے میں سو کال گیٹڈ کمیونٹی ہے بڑی پانچ جگہ ہے یہ ہے وہ ہے جہاں میں رہتا ہوں یہاں کے جاہل ہیں جانوروں کی طرح وہ دھو رہے ہیں گاڑی ہیں دو دو تین تین گاڑی ہیں دھو رہے ہیں اس کے بعد پائپ اٹھا کے پھینک دی ہے پانی ضائع ہو رہا ہے کسی جانور حتیٰ کے مالکان وہ تو بچارہ ڈرائیور ہے جو سو کال اس کو بھی کوئی تمیز نہیں ہے کہ وہ اپنے ملازموں کو سمجھائیں کہ بڑی کیمی ہماری نسلوں کی یہ ہمارے پاس آمانت ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اب بند کرو معنی کو ٹھیک تھی کوئی پرواہ نہیں ہے خوبصورت یہ سزائیں ملیں گی اس ملک کی بدماشیہ کو ان باتوں کی سزائیں ملیں گی اب آئیں آخری بات بچپن سے میں بڑا ہو گیا آئی وز اسکول گوئنگ کیڈ فیپت سکس کلاس سے میں سن رہا ہوں کم بچے خوشحال گھرانا یہ نارا ہوتا تھا پھر بچے دو ہی اچھے وہ اس طرح کب سلسلے چلتے رہے لیکن بچے پیدا کرنے کی مشینیں اپنا کام کیے جا رہی ہیں وجہ کیا ہے جہالت کی وجہ سے وہ جانتے ہی نہیں کہ اس میسیج کا مطلب کیا ہے اچھا چونکہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں اس لیے وہ ایک خاص طرح کے لوگوں کی یہ فضول سی بات سن لیتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ٹپیکل گھٹیا درجہ کی ایک دانش ہے یہ فی زمانہ یہ نہیں کہ جو بچہ پیدا ہے اس کا مو ایک ہے کمانے والے ہاتھ دوں بندہ پوچھے ہوئے کوئی شرم کرو یہ دو ہاتھ بچے کے بائیس سال تک چوبیس سال تک انویسٹمنٹ مانگتے ہیں بچہ ہو لے لے آگے چال 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 کو بائیس تائیس سال کی عمر میں وہ کہیں یہ سوچنے ایک قابل ہوتا ہے کہ میں اپنے پیدا تب تک یہ دو ہاتھ انویسٹمنٹ بائیس کیا کرنا ہے چوال چھوٹے موڑا ہوتلوں پہ کام کر رہے ہیں اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کر رہے ہیں اگر یہی تم نے نیم انسان ٹائپ بنانے تو وہ کرتے رہو سو چائلڈ پروڈکشن کی فیکٹرییں چلتی رہیں کسی نے نہیں سوچا کہ ایسا نہیں اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے دین دین کے بارے میں شاید پہلے بھی حرص کیا ہوں علی شریطی صاحب نے کمال کا جملہ ہے کہ چینجنگ رولز فور دی چینجنگ نیڈز انچینجنگ رولز فور دی انچینجنگ نیڈز یہ ہے ہمارے دین کا حسن اچھا قرآنک وزڈم بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اثر کے ساتھ ہمہ ہنگ ہوتا ہے یعنی جی سید میں وہ زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے سو موٹی بات باٹم لائن کہ اس ملک کے عوام کو جاہل رکھنے کے نتیجے میں یہ ملک اشرافیہ کے لیے جہنم بننے جا رہا ہے اب بھی اگر کو بہت بڑی تبدیلی نہیں آتی اب بھی اگر کوئی بہت جسے کہتے ہیں نا امرجنسی کے بنیادوں پہ اگر آپ کام نہیں کرتے تو پھر دیکھ رہا یہاں ہوتا کیا ہے ابھی ریسنٹلی ورلڈ بینک نے کہا ہے ورلڈ بینک نے کہا ہے ان کے کنٹری ڈیریکٹر نے کہا ہے کہ پاکستان میں آبادی کا تناسب پاکستان میں آبادی کا تناسب اس کی جو اس کا جو اقتصادی گروت ریٹ ہے اس سے دو گناہ ہے اس کا کیا مطلب ہے یہی میں پھر بچمن میں چلا جاتا ہوں ایک گانا ہوتا تھا آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ مطلب یہ ہے کہ جتنی آمدنی اس سے دگنا خرچہ تو بیڑا خرکی ہونا ہے ایسے بندے کا یہ اس مانے کی میں بات کر رہا ہوں جب سو پیسے نہیں ہوتے تھے روپیہ میں سولہ آنے ہوتے تھے تو آٹھ آنے کی اٹھنی ہوتی بہرحال تو جس ملک کی عبادی کا تناسب اس ملک کی ایکنومک جو اس کی گروتھ ہے اس سے دگنا ہو تو تم دگنی ترقی بھی کر لوگے تو کونسی توپ چلا لوگے تو یہ اشرافیہ کو قدرت سزا دینے والی ان کو یہ ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا